اب دوسرا قلندر آگے آیا اور زمین کو بوسا دے کر کہنے لگا کہ اے بی بی میں بھی مادرزاد کانا نہیں میری کہانی ایسی عجیب و غریب ہے کہ اگر سوئی کی نوک سے آنکھوں کے گوشوں میں لکھی جائے تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا باعث ہوگا وہ یہ ہے کہ میں بادشاہ اور بادشاہ زیادہ ہوں میں قرآن شریف کی ساتوں قیرتوں سے واقف ہوں اور بہت سی اور کتابیں پڑھی ہیں اور عالموں سے بحث مباحثہ کیا ہے اور نجوم اور شائروں کا کلام پڑھا ہے سارے علوم میں مجھے اجتحاد کا درجہ حاصل ہے اور میرا ہمپلہ کوئی نہیں میرا خط تمام خوش نویسوں کے خط سے بہتر ہے اس وجہ سے میں تمام شہروں اور ملکوں اور ان کے بادشاہوں میں مشہور ہو گیا جب میری خبر ہندوستان کے راجہ تک پہنچی تو اس نے میرے باپ کے پاس پیغام بھیج کر مجھے بلوایا اور میرے باپ کے لیے شہانہ تحف تحائف بھیجے میرے باپ نے چھے کشتیوں میں سامان بھر کر میرے ساتھ روانہ کر دیا پورے ایک مہینے تک سمندر کا سفر کرنے کے بعد ہم خوشکی پر اترے اور گھوڑوں کو کشتیوں سے نکالا اور دس اونٹوں پر تحف تحائف لاد کر روانہ ہو گئے ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ ہم نے ایک غبار اٹھتا دیکھا جو پھیل کر چاروں طرف چھا گیا ایک پہر دن چڑھے غبار ہٹا اور اس میں سے پچاس سوار شیروں کی طرح خونخار اور زرہ بکتر پہنے نمدار ہوئے ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بددو ڈاکو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ہم محض چند نفر ہیں اور ہمارے ساتھ ہندوستان کے راجہ کے لیے دس اونٹوں پر تحف تحائف لادے ہوئے ہیں تو وہ ہماری طرف بڑھے اور اپنے نیزے ہمارے سامنے کر دئیے ہم نے انگلیوں کے اشارے سے ان سے کہا کہ ہم ہندوستان کے مہاراجہ کے ایلچی ہیں ہمیں نہ ستاؤ انہوں نے جواب دیا کہ نہ ہم اس کے ملک کے باشندے ہیں اور نہ اس کی ریایہ انہوں نے بعض غلاموں کو قتل کر دیا اور باقی بھاگ گئے میں بھی زخمی ہو کر بھاگ نکلا بددو مال اور تحفوں کو لوٹنے میں مشغول ہو گئے جو ہمارے ساتھ تھے میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں پہلے تو میں بڑا آدوی تھا اور اب بلکل زلیل ہو گیا چلتے چلتے میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور صبح تک ایک غار میں پناہ لی پھر چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچا جہاں امن و امان تھا اور جو چہار دیواری سے محفوظ تھا سردیاں وہاں سے گزر چکی تھی اور بہار گلابوں کو لے کر آ پہنچی تھی شہر گلزار تھا اور اس میں نہریں بہ رہی تھی اور چڑیاں گا رہی تھی وہاں پہنچ کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ میں چلتے چلتے تھک گیا اور غم سے میرا رنگ فق ہو گیا تھا اور میری حالت اب تر تھی مگر میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں یہاں تک کہ میں ایک درزی کے پاس سے گزرا جو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور مرحبہ کہا اور خوش ہوا اس نے مجھے دلاسہ دیا اور میری غربت کا سبب پوچھا میں نے سارا ماجرہ اول سے آخر تک بیان کر دیا اسے میری حالت پر بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ اے جوان اپنا حال کسی اور پر ظاہر مت کیجئو مجھے ڈھر ہے کہ کہیں اس شہر کا بادشاہ تیرے ساتھ بدسلوکی نہ کرے کیونکہ وہ تیرے باپ کا سخت دشمن ہے اور خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے پھر وہ کھانا لایا اور میں نے کھایا اور میرے ساتھ اس نے بھی کھایا رات کے وقت ہم باتچیت میں مشغول رہے اس نے اپنی دکان کے بازو میں ایک کوٹھڑی میرے لیے مخصوص کر دی اور اوڑنا بچھونا جس کی ضرورت مجھے تھی لے آیا تین روز میں ایمان رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ تجھے کوئی دستکاری آتی ہے جس کے ذریعے سے تُو کما کھا سکے میں نے کہا کہ میں فقیح، عالم، کاتب، حسابدان اور خوشنویس ہوں اس نے کہا کہ یہ تیری چیزیں ہمارے شہر میں بیکار ہیں ہمارے شہر میں کوئی شخص سوائے تجارت کے لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتا میں نے کہا کہ واللہ جن چیزوں کا میں نے تجھ سے ذکر کیا ہے ان کے لعوہ میں کچھ نہیں جانتا اس نے کہا کہ اچھا اپنی کمر باندھ اور کلہاڑی اور رسی لے کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ لیا کر اس سے تیرا کھانا پینا چلتا رہے گا جب تک کہ خدا تیری مصیبت دور کر دے کسی سے یہ ذکر مت کیجیو کہ تُو کون ہے ورنہ وہ تجھے مار ڈالیں گے پھر اس نے میرے لئے ایک کلہاڑی اور ایک رسی خریدی اور بعض لکڑھاروں کو بلا کر مجھے ان کے سپرد کر دیا میں ان کے ساتھ روز جاتا اور دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور سر پر لاد کر لاتا اور انہیں آدھ دینار میں بیچتا کچھ اس میں سے کھانے پینے میں صرف کرتا اور کچھ بچا رکھتا ایک سال تک میری یہ حالت رہی اس کے بعد ایک روز میں اپنے دستور کے موافق جنگل میں گیا اور ساتھیوں سے دور جا پڑا اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نشیب میں بہت سے درخت اور لکڑیاں ہیں میں اس نشیب میں اترا اور وہاں ایک موٹے درخت کی جڑ دیکھی جب میں اس کے آس پاس کھودنے اور مٹی ہٹانے لگا تو میری کلہاڑی ایک تامبے کے حلقے پر پڑی اور جھن سے آواز آئی میں نے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ وہ لکڑی کے تختے میں جڑی ہوئی ہے جب میں نے لکڑی پر سے مٹی دور کی تو مجھے اس کے نیچے زینہ نظر آیا میں زینہ کے نیچے اترا تو وہاں ایک دروازہ دکھائی دیا اور میں اس میں داخل ہو گیا اب کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نہایت خوبصورت اور مضبوط محل ہے اور اس میں ایک نو عمر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جیسے ایک بیش بہا موٹی جس دیکھ کر رنج و غم اور مسیبتیں دور اور جس کی گفتگو سے تکلیفیں زائل ہو جاتی ہیں اور جس کے سامنے بڑے بڑے ہوشیار لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں بلند بالا سینہ اُبھرا ہوا رخصار نرن نرن چمکدار سورت شکل ملی کالے کالے بالوں کی بیچ میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور سینے کی اٹھان کے اوپر اس کے دانت تمک رہے تھے جب میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کے خالق کے آگے سجدہ کیا اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ تُو کون ہے انسان یا جن میں نے کہا کہ انسان اس نے پوچھا کہ تجھے یہاں کون لائے ہے میں یہاں پچیس سال سے ہوں اور کبھی انسان کی شکل نہیں دیکھی اس کی گفتگو میں شیرین ہی تھی اور میں دل و جان سے اس پر قربان ہو چکا تھا میں نے کہا کہ اے میری آقا میری خوش وقتی مجھے یہاں لائی ہے تاکہ میرا رنج و غم دور ہو جائے اب میں نے اپنا سارا ماجرہ اول سے آخر تک بیان کر دیا رجموس بادشاہ کی بیٹی ہوں جس کی حکومت جزیرہ آب نوس پر ہے اس نے میری شادی میرے چچیرے بھائی سے کی تھی لیکن پہلی ہی رات مجھے ایک دیو جس کا نام جرجیس بن رجموس ہے اور جو ابلیس کا خالہ ذات بھائی ہے چرا کر اڑا لائیا اور اس مکان میں اتارا اور ساری ضروری چیزیں یہاں لاکر رکھیں مثلا پوشاک زیور کپڑے خانہ داری کی چیزیں کھانا پینا وغیرہ وغیرہ ہر دسمے روز ایک بار وہ یہاں آتا اور ایک رات رہ کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف مجھے لیا ہے اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب کبھی دن میں یا رات میں کوئی ضرورت پڑے تو میں ان دو سطروں پر ہاتھ پھیروں جو اس گولے پر لکھی ہوئی ہیں اور ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ہی میں اسے اپنے پاس دیکھوں گی اسے گئے آج چار دن ہوئے ہیں اور اس کے آنے میں ابھی چھے دن باقی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ تُو پانچ روز یہاں ٹھہرے اور اس کے آنے سے ایک روز پہلے چلا جائے میں نے کہا کہ ہاں کاش کہ یہ خواب سچا نکلے وہ مارے خوشی کے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک محرابدار دروازے سے ہوتی ہوئی ایک نہایت امدہ اور نفیس ہمام میں پہنچی جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتار ڈالے اور غسل کیا اور باہر آ کر ایک دیوان پر بیٹھ گئی اور مجھے اپنے پہلوں میں بٹھا لیا اور موش کامیز شکر کا شربت لائی اور مجھے پلایا پھر اس نے کہا کہ ذرا سو جا آرام کر لے کیونکہ تُو تھکا ہوا ہے اے میری آقا اب میں سو گیا اور مجھے یاد نہیں کہ کیا ماجرہ گزرا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاؤں داب رہی ہے میں نے اسے دعا دی اور تھوڑی دیر ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے اس نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میں بڑی پریشان ہو رہی تھی کیونکہ پچیس سال سے میں یہاں زمین کے نیچے اکیلی ہوں اور کسی سے بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھے میرے لیے بھیجا پھر اس نے پوچھا کہ اے جوان تجھے شراب سے بھی شوق ہے میں نے کہا کہ تیری مرضی وہ نعمت خانے میں گئی اور ایک مہردار ایرانی شراب کی بوتل لے آئی اور پھول پتیاں سجائیں اور یہ اشار پڑھنے لگی اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم آنے والے ہو تو ہم اپنے دل کا خون اور آنکھوں کی سیاہی راہ میں بچھا دیتے اور ہم اپنے چہروں کو فرش بنا دیتے تاکہ ہم تمہیں دیکھیں اور تم ہماری پلکوں پر چلو جب وہ یہ اشار پڑھ چکی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی محبت میرے دل میں جاگزی ہو چکی تھی اور میرا رنج و غم دور ہو چکا تھا رات تک ہم مینوشی میں مشغول رہے اور رات اس کے ساتھ گزاری اس جیسی حسین میں نے عمر بھر نہیں دیکھی دوسرے روز دو پہر تک ایک مزا جاتا اور ایک آتا تھا میں نشے میں اتنا چور تھا کہ مجھے اپنی بھی خبر نہ رہی اور چلتا تو جھومتا جاتا میں نے اس سے کہا کہ اے پری جمال اٹھ میں تجھے زمین کے نیچے سے نکال کر اور چپ رہ دس دن میں نو دن تیرے ہیں اور ایک دن دیو کا میں نشے میں چور تھا میں نے کہا کہ میں ابھی اس گولے کو توڑے ڈالتا ہوں جس پر نقش بنا ہوا ہے دیو کو آنے دے میں اسے قتل کر ڈالوں گا میں دیووں کے قتل کرنے کا عادی ہوں جب اس نے میری باتیں سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کہنے لگی خدا کے لیے ایسا نہ کر اور یہ شیر پڑھنے لگی جس چیز میں تیری ہلاکت ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھ جب وہ یہ شیر پڑ چکی تو میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور گولے پر زور سے ٹھوکر ماری اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی